اور ہم تمام مجریبوں کو پگر پگر کر پاکستانی فوج کے حوالے کریں گے یہ اس کا کہہ رہا تھا کہ جھٹک ایسا نہیں ہوتا ہمیں اتاب نہیں جھٹکتے ابھی تو ہم ایک وار ہے پاکستان کے ساتھ پاکستانی فوج کے ساتھ ہم اندر یہ کاروائییں شروع کر دیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ تمہیں قوت فتم ہو جائے گی لیکن آپ جائم کر دیں پھر ہم کہتے ہیں ہم تنخا بھی نہیں دیں گے آپ کا فوجی تو تنخا لیتا آیا ہم تنخا نہیں دیں بلا تنخا سپائی ہوں گے ہم پاکستان کے اور ان تمام تقریب کاروں کو پگر پگر کر ہمارے کر دیں ہوا کیا ہے زرزاری صاحب کا جانا تھا انگلیستان ہوتے ہوئے امریکہ شریف امریکہ کے تیبر معلوم تھے لیارہ بہنی سے یہ حکم آیا اپنا پارلیمنٹ کا مشہرہ ہوا ناک پارلیمنٹ کا مشہرہ ہوا آرمی ایکشن شروع ہو گئے اب ظاہر بات ہے آرمی ایکشن ٹینکوں کے ساتھ آرمیٹ کاروں کے ساتھ ہوای جہازوں کے ساتھ ہیلیکوپٹر کے ساتھ اور بہت لمبی ریز کی گنز کے ساتھ تو وہ تو کامیاب ہو نہیں تھا کوئی احمقی آدمی ہوتا تھا جنیا میں جو اس آرمی ایکشن کے بارے تو اس کے ناکام ہونے کا کوئی سوال لگتا ہو اب وہ ہو رہی ہے پلفیل ہو رہی ہے لیکن در امروٹ کی جہارت کیا ہے روز ہم نے آ رہی ہے روز آرمی اتنے دیکھنگر بارے گئے دیر کو کلیر کر دیا اب یہ کہاں سے آ رہے اتنے دیکھنگر بارے گئے اتنے لوگ نے ہتھیار پھیل دیئے اتنے لوگ وہ ہم نے جرفتار کر لیا وہ خبر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ وہی بات ہو رہی ہے جو افوال اس طاقت میں ہوئی ایک دفعہ محمد امروٹ نے اپنے حکومت کو رسپیل کر دیا لیکن طالبان کی صحیح تو خبر نہیں ہوئی جہاں چھپ گئے سے وہاں سے نکل کر آ جائے آج کیا ہار ہے آج امریکی مانگ رہے ہیں ہم افوالی صاحب کی جنگ نہیں جیت سکتے نہیں جیت سکتے اس لئے اب وہ منتقل ہو رہے ہیں پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان میں اب ان کا یہاں آنا ہو رہا ہے آج بھی قبریں آ رہی ہیں آج تو ہماری حکومت زرداری صاحب گناہ رہے ہیں خبر آئے ہیں پر ایشار ہو گئے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ یہ بلیک وارٹر اور پھلا اور پھلا اور پھلا اور جس طریقے سے یہاں کی ہم نے کہنے میسیج ہے وہ تو ایک چھوٹا مینی پانچے گون بننے کے لیے جا رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور آج ہمارے حرشان امروز پریسی کا کبھی بیان آ گیا ہم امریکہ کے دباؤ کے تحت وزیر اسٹال پر زمینی حملہ نہیں کریں گے اس کا کیا مطلب ہے جنگل ہم نے تم کیے جاؤ جن جن کو بار کرتے ہیں بار لو ہم زمینی حملہ نہیں کریں گے تو معلوم ہی ہوتا کہ کچھ نہیں پکھ رہی تو مجھے صرف یہ کہنا ہے اگر یہ نے اس کو کرنے کی آج بھی میں یہ کہتا ہوں خدا کے لیے اس بات قوام کیجئے انہوں نے شریعت ہی مانگی تھی انہوں نے پاکستان سے علیہنی کی بات نہیں مانگی انہوں نے کہیں سشید کرنے کے مطالبہ تو نہیں کیا انہوں نے کہا ہمیں شریعت نفتی قادی فیصلہ کرنے والا ادارہ جو حرارہ کالے ہوتا تھا انیس سو انیتر تک وہ ہی ان کا نظام عادل تھا وہ واپس نہیں یہ ان کو دے دیا جائے اور صرف کی حکومت نے بعد میں بکا کہ ہم دیر یہ قائم کریں گے اللہ کرے کہ یہ جھوڑی بات نہ ہو اور یہ واقعی تک اس کی اثر روح کے ساتھ اور ان دونوں باتوں وہ مانتے ہوئے کہ ان کے جو اپیل کی کورس ہوں گی وہ بھی علبہ ہی پر مشتمی ہوں گی اس کو مانتے ہوئے وہاں پر داخل کرنے اچھا اگر اس سے کوئی خیر برامت ہو جائے تو فاول مطلوب یہی خیر کہ آپ باقی پرائیبل ایلی اچھا میں نافل کر دیتے یہی آپ باقی ساتھ میں نافل اے عادل چاہیے دا کیسے تک کہیے عمل چاہیے اور عمل کیا کہیے باقی پاکستان کے کیوں نہ ہو جائے پاکستان کے قیام کو مقصد جہے اس کی طرف پرشک بھی شروع ہو جائے گی شریعت کے نفعہ اس طور سے ہونا شروع ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خون جو بھی دیا گیا ہے میں ان کے حوالے سے کہا ہوں جنہوں نے خلوص کے ساتھ خون دیا ہے میں بلماسیوں اور مجرموں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ گناہ اور مصاد اور مخاد کے جنہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے خلوص کے ساتھ اسلام بھی جانے دی ہیں یہ خون جو ہے مظلوموں کا ضائع کرنے جائے گا لیکن کتنے وہ مدارت اپنے ہیں جو سر سے بہارہ ہوتی ہیں اللہ معلوم ہے کہ اس سے کونسی بار کا نہ ہو جائے ہو تقصیل اب بھی ہو سکتی ہے اب بھی جی نہیں ہوئی ہے یہ آپ کا رشتہ ہوا ناسور بن جائے گا وہاں سے جو بارہ رسلجلس اسی طرح ہو گی جیسے افغانستان میں ہو گئی یہ چھوٹا دن ہی افغانستان پاکستان کے مہمدل گولی میں آ جائے گا یہاں وہی پہاڑی ٹیرین ہے کہیں سے آئیں گے لوگ اور وہ کچھ کنے گے جو کسی افغانستان میں ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم تو بھوکے لیں گے ہمیں ہر وہ صاحب زیادہ نہ پڑے گا فرنز اور پاکستان کی خوشانوں کے کٹے کر رہا ہے کہیں سے پاسہ نہیں مل رہا سیس پاسہ نہیں مل رہا امریکہ نے سوال تو کوئی ہمیں پالنے والا ہے نہیں امریکہ نے بھی اگر اشارہ نہ کیا ہوتا ہے تو ہمیں کہاں تو پس بھی نہیں گا تو ہم نے کوئی جائے گے بلکل شکر جائیں گے اس دن کے مسلسل پر کیسے کی نمت ہوگی ہمارا مسلسل خون بہے گا اور جو میں تو مسلمان کے خون بہے گا پاکستان کی فوج ہے اسے جوان میں فوجی افضل میں اغوبان ہو اور اسے زمین میں کون ہو اس طباحی سے بچنے کے لیے اب بھی موقع ہے ٹھیک ہے کہنے یہ جائے دیکھو ہم نے ملٹنسی کا خاتمہ کر دیا لیکن تمہارا مطالبہ شریعت کا یہ حد ہے شریعت مقصود ہے شریعت کا فیصلہ یہ ہے انیس سو تیہتر سے ہوا ہوا ہے یہ بات دوسری ہے تیہتر کے آئین کے میں سے ہوا تھا کہ آٹھ سال کے اندر اندر یہاں مکمل شریعتہ بھی کر دی جائے گی پھر بانو بانو سے زندہ تاخیر کرتے ہیں کہیں آرے ہیں آج تک ہوں لیکن یہ کہ اس کا تو وعدہ کیا گیا کہ اصل تیہتر کے دخور میں تو اللہ تعالیٰ توفید دے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہونس میں آنے کی توفید دے آپ میں سے جو اشنبیس بہمت کرے جہاں جہاں تک بھی کوئی رسائی ہے وہاں یہ بات پہنچا ہے یہ کامیاری ہوگئے ہی ہمیں باتے ہوگئے لیکن اس کامیاری کو آپ امریکہ کا باپ تو نہیں ہیں امریکہ سے بڑی طاقت تو نہیں ہیں امریکہ نہ چلے چبھا رہا ہے اور کل بیان آگیا ہے محمد عمر کا امیر المومنین ارغانستان کی طالبان کی حکومت کے ہم نے اچی برستر امریکہ سے دنکیتی امریکہ کو چلے 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 بھائے دیں گے اچی برستر تین مطلبہ ہم نے کیا تھا انہوں نے اور تینوں مطلبہ کمزہ کرتا گئے جو قوم اچھی تو نہیں ہے کہ روپ پر اوٹ سکے لیکن پھر قبضہ پر قراب نہیں رکھ سکے اس کے بعد جو پھر ان کی گوریلا ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے پھر بھانگنا پہتا تین مطلبہ انگریزوں نے افغانستان فتح کیا اور تینوں مطلبہ بھانگنا پہتا مارگریٹ ٹھیکٹر جو رزیر آزل کی مرطانیہ کی وہ جب آئی تھی جب کہ ابھی افغان جہاد کر رہا تھا ابھی روسی موجود تھے افغانستان اس نے توڑھ ہم پر پھر ہو کر ایک تقریر کی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا بڑا پیارا وی لرنڈ دور لیسل اینڈ دور لیسل ہم نے تو سبق سیکھ لیا تھا انگریزوں نے کہ اس افغانستان کو فتح جو پیا جا سکتا ہے غلام رکھا نہیں لکھ سکتا ہم نے سبق سیکھ لیا تھا اسی طریقے سے جن قریب روسی بھی یہ سبق سیکھ لے روسی نے سیکھ لیا امریکہ وہ سکھا میں چاہیت رہ سبق برطانیہ کا باپ آئی تو امریکہ ہے نا برطانیہ کا بگ باپ آئی تو امریکہ ہے اسے گم جائیں کہ کیا علاوہ کر رہے ہیں یہاں سب تو قفضہ برطراب نہیں لکھ سکتے ہاں پاکستان کو ہو سکتا ہے بڑی تھی مندلی پڑ جائے پاکستان کیلئے معاملہ جو ہے بہت مشکل ہو لکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے میرا کیونکہ اس وقت کا یہ موضوع نہیں ہے پاکستان کا میں لیلت القدر میں دو بھنتے کی مسلسل تقصیل کر کے پاہوں اس پر اس کی آرڈیو ویڈیو بھی تیار ہو گئے وہ سب ملت گئے اور انشاءاللہ میں کسی اتوار کو اعلان کر کے اس موضوع پر زیادہ مفتشے محتوی کروں گا تاکہ اس کے آرڈیو ویڈیو کو آپ زیادہ بڑے قیمانے پر سلا سکیں شاید شاید اللہ تعالیٰ کی انتمجیو اس کی انعائیت اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے وہ ہمارے لیڈروں کو عقل دے دیں سمجھ دیں صحیح راستے کے پر ڈال دیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انشانوں کی دن اللہ کی دو اگلیوں کے مابین ہوتے ہیں جدر چاہتا پھیر دیتا ہے اس لیے دعا بھی ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دیں اے اللہ ہمارے دلوں کو جہاد بسم اللہ کی طرف پھیر دیں اے اللہ ہمیں توفیر دیں تو تیرے اتاکندہ اس ملک میں اتنے ہم نظام شریعت کافی کریں اور اللہ پھر یہ ایک آغاز دکتا ہے آغاز بن جائے وہ نے آنے بھی سنگے پر یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وقت کم تھا یہ حادث موجود ہے پوری دنیا پر قیامت سے پہلے اسلام کا نظام نظام صلی اللہ علیہ وسلم مجھت آئی ہو کر رہے گا انشاءاللہ وہ ہو رہا ہے اور اس کا رکتا ہے آغاز پاکستان اور سمول افغانستان افغانستان کے اس قدمی ہم سے آگے لے جائے حالانکہ ہمیں اللہ نے سب سے بڑا واقع دیا تھا اے اللہ ہمیں تعفید دے ہمیں حمت دے ہمیں کمرے حمت کسنے کی تعفید دے اے اللہ ہمیں حمت دے کہ ہم فہستہ کریں کہ ہمارا جینا اور برنا اور ہماری نماز و قربانی سب کے لئے اِنَّا سَرَاتِ وَبُسُكِ وَمَحْجَایَا بَمَمَاتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ وَبَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيُ الْعَلِيمُ وَتُمْ عَلَئِنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَبَّدٍ مُبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا 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 میری جانس سے آپ سب کو عید مبارک